اسلام علیکم بھائیز اسی اس اسمان اینڈ یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل ہوم ڈیزائن سٹوڈیو تو بھائیز آج ہم اس ویڈیو میں ایک سمال ہاؤس پلین دراؤ کریں گے آٹو کیڈ میں جس کا سائز ہے ٹوینٹی بائی تھرٹی چلیے گائز دراؤ کرتے ہیں لائن کی کمانڈ ال انٹر ٹوینٹی فیٹ ٹھرٹی فیٹ ٹوینٹی فیٹ ٹھرٹی فیٹ آج اوپسیٹ کی کمانڈ ہو انٹر نائن انچ انٹر یہ ہمیں آپسیٹ لے لیا نائن انچ ہوتر والز کا مائن کی کمانڈ میڈ پوائنٹ پک کریں گے آپسیٹ 4.5 انچ رائٹ سائیڈ پہ اور 4.5 انچ لیپ سائیڈ پہ سینٹر لائن ہم ریموگ کر دیں گے یہاں پہ ہم دو بیڈرونز برا کریں گے پلوڈ کا بلکل مٹ لے کے رائٹ لیپٹ دونوں سائیڈ پہ دو بیڈرونز اس لائن کا ہم آف سیٹ لیں گے آف سیٹ لائن کی کمانڈ کی کمانڈ کی کمانڈ ہے جائیں گے آگے چلتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ہم ایک کچن ڈراؤ کریں گے آف سیٹ لیتے ہیں وہ انٹر یہاں سے اس لائن کا آف سیٹ لیں گے سیون خیٹ سیون زیادہ ہے اس کو ہم کون دکھتے ہیں آف سیٹ پائیو فیڈ پہ ہم اس لائن کو آف سیٹ لیں گے وہ انٹر 4.5 انچ انٹر وال ہے اس کے ہم تھکنس 4.5 انچ رکھیں گے اور انٹر 4.5 انچ رائز ایکسٹر لائنز کو ہم پرم کر دیں گے کچن کی ویڈز ہم نے رکھی ہے 6 فیٹ 5 فیٹ اور اس کی ہم لیندھ رکھیں گے آف سیٹ کی کمانڈ اور انٹر 8 فیٹ آف سیٹ انٹر 9 انچ ایکسٹر لائنز کو ہم پرم کر دیں گے گائز لیفٹ سائیڈ پہ ہم ایک بات دروہ کر دیں گے آف سیٹ انٹر 4 فیٹ آف سیٹ 4.5 انچ ان ایکسٹر لائنز کو ہم پرم کریں گے بات کی لیندھ ہم کچن کی لیندھ اس کے برابر رکھیں گے ان لائنز کو ہم ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں ایکسٹینڈ کی کمانڈ ای انٹر رائٹ کلک کرنا ہے آپ نے اس لائن پر کلک کرنا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر لینا ہے ایکسٹر لائنز کو ہم پرم کرتے ہیں آئیس یہاں رائٹ سائیڈ پہ اب ہم ایک بیڈروم اور ایڈ کریں گے آف سیٹ ہم اس کا میڈ کر لیتے ہیں اس لائن کو ہم ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اسی طرح ان لائنز کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور ایکسٹر لائنز کو ہم ٹرم کر دیں گے وائز اب جتنی بھی ایکسٹر لائنز ہیں ان کو ہم پرم کرتے ہیں ٹی آر انٹر لائٹ کلک سوچڈ پہ ان کو ہم پرم کرتے ہیں اور ایکسٹر لائنز کو ہم پرم کرتے ہیں سوچڈ پہ ایکسٹر لائنز کو ہم پرم کرتے ہیں سب لائنز کو ہم پرمک کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم مین ڈور اٹیچ کریں گے آف سیٹ 4.5 انچ اور مین ڈور ہم رکھتے ہیں 3 فٹ 6 انچ آف سیٹ لیں گے 3 فٹ 6 انچ ان لائنز کو ہم پرمک کر دیتے ہیں یہ ہمارا مین ڈور اٹیچ ہو گیا یہاں پہ ہم مین ڈور کا سنگل لگائیں گے یہاں سے ہم سٹیرز کو آف کرتے ہیں 3 فٹ وائد ہم سٹیرز رکھیں گے آف سیٹ 3 فٹ آف سٹیرز رکھیں گے آف سٹیرز رکھیں گے آف سٹیرز رکھیں گے آف سٹیرز رکھیں گے ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں 10.5 انچ ان مائنس کو ہم ٹرم کرتے ہیں ہم ٹرم کریں گے اس کو ہم ٹرم کریں گے اس کو ہم ٹرم کریں گے یہاں پہ ان لائنس کو ہم ٹرم کریں گے پھر یہاں سے ہم ٹرم کریں گے یہاں سے ہم ٹرم کرتے ہیں ہم ٹرم کرتے ہیں ہم ٹرم کریں گے ان لائنس کو ہم ٹرم کرتے ہیں یہاں سے ہم ٹرم کرتے ہیں ہم ٹرم کرتے ہیں یہاں پہ وائنڈرز ایڈ کر دیں گے آف سیٹ 11 انچ یہاں سے پہ ہمارے سٹیپس چلیں گے چلیں ہم یہاں سے 3 پٹ کا آف سیٹ لے لیتے ہیں آف سیٹ 11 انچ ایکسٹر لائنس کو ہم ٹرم کر دیں گے اس کے بہت کائز نہیں ان سٹیپس کے بعد آگے پھر وائنڈرز ایڈ کریں گے اور اس سے آگے پھر سٹیپس آ رہیں گے 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,14,14,14 30,15,14,14,14,14,14、15,14,14,14,14,14,15,15,ột تو گائز یہاں سے ہماری سٹیرز اب ہوں گی اس مین ڈور کے لیپٹ سائیڈ سے تو گائز ہماری والز گراہ ہو چکی ہیں اب ہم وینڈوز اٹیچ کرتے ہیں تو گائز یہ دو بیڈرومز ہیں ان کے بیک سائیڈ پہ ہم وینڈوز اٹیچ کریں گے لائن کی کمانڈ میڈ پوائنٹ پک کریں گے آف سیٹ لیں گے ٹو فیٹ رائٹ سائیڈ پہ اور ٹو فیٹ لیپٹ سائیڈ پہ ہم ریموف کریں گے اور ٹرم کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ان لائنز کو ہم ٹرم کر دیں گے مائن کی کمانڈ آف سیٹ 3 انچ گائز یہ سیمپل میٹھڈ ہے وینڈو اٹیچ کرنے گا یہاں پہ ہم ایک مائن لگاتے ہیں میرر کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ایم آئی انٹر اور اس وینڈو کا ہم سیلیکٹ کرتے ہیں میٹ پوائنٹ سے ہم اس کا میرر کر لیتے ہیں پہلے ہم یہاں سے آف سیٹ 2 فیٹ دونوں سائیڈ پہ یہ ریموف کرتے ہیں لائنز کو ٹرم کرتے ہیں اب میرر کرتے ہیں اس وینڈو کا تو گائز یہ ہماری وینڈو اٹیچ ہو چکی ہے لیٹ سائیڈ بھی یہاں پر اب ہم دورز اٹیچ کریں گے آف سیٹ 4.5 دونوں سائیڈ پہ آف سیٹ لیں گے ہم دور اٹیچ کریں گے سیٹ 3 فیٹ کریں گے ایکسٹینڈ کریں گے لائنز کو سیمپل میتھڈ ہے دور اٹیچ کرنے گا لائنز کو ہم ٹرم کر دیں گے یہاں پہ ہم دور اٹیچ کرتے ہیں تو گائز یہ ہمارے پاس دور میں نے ڈرو کر کے رکھے ہیں یہ 3 فیٹ کا دور ہے اس کو ہم کوپی کریں گے میٹ پوائنٹ سے پک کریں گے اور یہاں پہ میٹ پوائنٹ پہ اٹیچ کریں گے اب ہم گائز اس کا میرے لیں گے میٹ پوائنٹ سے ہم اس کا میرے لیں گے گائز ہمارا رائٹ سائیڈ پہ بھی اٹیچ ہو چکا ہے گائز یہ ہمارے پاس کچن ہے کچن کو ہم ایک آٹو وال پہ وینڈو اٹیچ کرتے ہیں ہم اپسٹ اپسٹ ٹو فٹ لائنز کو ہم ٹریم کرتے ہیں لائن کی کمانڈ یوز کرتے ہوئے اپسٹ 3 انچ یہ گائز ہماری وینڈو اٹیچ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم دور اٹیج کرتے ہیں اپسٹ 4.5 انچ پھر اپسٹ لیں گے 3 فٹ کا ایکسٹینڈ کریں گے لائنز کو اور ایکسٹر لائنز کو ہم ٹرم کر دیں گے ویس یہ ہمارا 3 فٹ کا دور ہے اس کو ہم پاپی کرتے ہیں اس کو ہم روٹیٹ کریں گے اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی لئے اور وہ انٹر ہی روٹیٹ کر دی ہے اس کو ہم یہاں سے موو کر دیں گے ایم انٹر میڈ پوائنٹ سے پک کریں گے اور یہاں پہ میڈ پوائنٹ پہ اٹیج کر دیں گے ایسی طرح گائز بات وہ ٹوائلٹ کے ساتھ ہم دور اٹیج کریں گے اوپ سیٹ 4.5 انچ اوپ سیٹ 2 فٹ 6 انچ ایکسٹینڈ ایکسٹر لائنز کو ہم ٹرم کریں گے اور کپی کرتے ہیں ایکسٹر لائنز کو اٹیج کرنے کیلئے اس کا ہم روٹیٹ کریں گے اوپ سیٹ اوپ سیٹ اوپ سیٹ کر دیں گے یہاں پر گائز ہم اٹیج کریں گے ایک وینٹی لیٹر اوپ سیٹ لیں گے وان فٹ سائٹس پہ ٹرم بھی کمانڈ یوز کرتے ہوئے لائنز کو ٹرم کریں گے لائن انٹر اوپ سیٹ 3 انچ ہم نے ایک وینٹی لیٹر ایٹ کر دیا گائز اس بیڈروم کو ہم فرنٹ سائٹ سے وینڈو اٹیج کریں گے اس بیڈروم کے ساتھ اوپ سیٹ 2 فٹ وینڈو سائٹس پہ ٹرم لائن انٹر اوپ سیٹ 3 انچ یہ ہم نے وینڈو اٹیج کر دی اور اس بیڈروم کو ہم یہاں سے دوہر اٹیج کریں گے 4.5 انچ اوپ سیٹ 3 فٹ ایکسٹینڈ ایکس انٹر رائٹ کلک ٹرم ٹر انٹر رائٹ کلک اور یہ ایکسٹر لائنس کو ہم پرنٹ کر دیں گے 3 فٹ 3 فٹ ڈوڑ کے سیمبل کو ہم پپی کرتے ہیں اور اس کو ہم روٹیٹ کریں گے اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لئے ٹرم 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 موسیقی